ہائے 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 آپ testament کی ہے آپ دیکھ رہے ہیں لائی وائر میں ہوں آپ کے ساتھ روی شرمہ یہ جو تصویریں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ سندر بنی کی تصویریں ہیں جہاں پر نیشنل کانفرنس کے جو عدیقشیں فروق عبداللہ ان کے خلاف یہاں پر پردرشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور بھارتی جنتہ یوہ مورچہ کی بات کریں تو ان کے دوارہ یہاں پر پردرشن کیا جا رہا ہے جس طرح سے روشنی لینڈز گیم کی بات کریں تو اس میں فاروق عبداللہ کی بات کریں تو ان کا نام جو ہے وہ آیا ہے اس کے بعد آج جمہو کی بات کریں تو جمہو کے جو بٹھنڈی ستھت فاروق عبداللہ کا گھر ہے اس کے باہر بھارتی جنتہ پارٹی یوہ مورچہ کی بات کریں ان کے سدسے لگاتار وہاں پر پردرشن جو تھے وہ کر رہے تھے جس کے بعد جو بی جی وائی ایم کے پریزیڈنٹ ہیں جمہو کشمیر کے وہاں آرون سنگھ ان کو پولیس کے دوارہ ڈیٹین کیا گیا ہے اس کے بعد سندربانی کی بات کریں تو یہ لگاتار تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے لگاتار بھارتی جنتا یوہ مورچا کی بات کریں تو ان کے دوارہ یہاں پر فروک عبداللہ کے خلاف لگاتار پردرشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے بارتی جنتا پارٹی کی بات کریں تو بی جی وائی ایم کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ان سے باتجیت کرنے کی کوشش جو ہے وہ یہاں پر کریں گے سر جس طرح سے فروک عبداللہ کی بات کریں ان کا بٹھنڈی ستیت گھر ہے وہاں پر بارتی جنتا پارٹی کے لوگ آج پردرشن کر رہے تھے لیکن پولیس کے دورہ جو آپ کے بی جی وائی ایم کے پریزنٹ ہیں انہیں ڈیٹین کیا 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 نہ چاہیں گے اس میں دیکھو جو پولیس کا رویہ رہا ہے وہ شرمناک رویہ ہے اگر کوئی پوٹیسٹ کرنے جاتا ہے یہ چور لوگ ہیں جن کے گھلا پوٹیسٹ ہو رہا ہے یہ لینڈ انکروچ رہا ہے چور ہیں انہوں نے دیش کو لوٹا ہر کوئی بھی اگر انہوں نے کوئی سٹیٹ میں سکیم لائی اسی میں گھٹالہ کیا جس چیز میں مجی دیکھ لو اسی میں گھٹالہ کیا اب لینڈ مافیا جو لینڈ مافیا انہوں نے لینڈ انکروچ کیا اب یہ گھپکار کے ہنگ بناتے ہیں کبھی کچھ بناتے ہیں جو ہمارے ادھیک جی کو ارسٹ کیا ہے ہم اس کی کڑی نندہ کرتے ہیں ہم مانگ کرتے ہیں کہ ان کو جلدی جلدی رہا کیا جائے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا بی جے وائی ایم کی بات کریں تو ان کے لوگ جو وہاں پروٹیسٹ کر گئے آپ فاروق عبداللہ کے گھر کے باہر پروٹیسٹ کرنے کے بعد کیا جت لانا چاہتے تھے ہم گورنمنٹ کو جیت لانا چاہتے تھے جو چور لوگ ہیں ان کو جو پوٹیکشن دی ہے ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا چاہیے ان کو پوٹیکشن دینے کا کوئی مطلب نہیں ہے میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چور لوگ ہیں لدہ کی بات کریں تو بھارتی جنتہ پارٹی اسی نیشنل کانفرنس کی سرکار کو بھارتے سمرتھن کر رہی ہے وہاں پر کیا کہیں گے سمرتھن کوئی بھی کریں ہم نے مانگا سمرتھن ان سے ہم نے کوئی سمرتھن نہیں مانگا ان سے ہمارا ان سے ساتھ کوئی علائنس نہیں ہے جو لوگ جو گپکار گینگ لوگوں کو بہلا رہا ہے پھلا رہا ہے گلت پروکوگنڈا پھلا رہا ہے کہ ہمارا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ان سے ہمارا کوئی علائنس نہیں ہے اب اپنے گھر میں کوئی بھی کہتا رہے یہ بھی آروپ لگے کہ سرکار جو ہے وہ اپنا کام کرے گی قانون اپنا کام کرے گا بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں کو کیا ضرورت تھی کہ وہ فاروق عبداللہ کے گھر جا کر پردرشن کریں وہاں پر لوگ جو موجود تھے انہوں نے یہ کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ یہاں کا ماحول خراب کرنا چاہتی ہے کیا کہیں گے پوٹیسٹ کرنا ہے ہمارا ڈیموکریٹی ادھکار ہے پوٹیسٹ کوئی بھی کر سکتا ہے آپ بھی کرو نا ہمارے لوگ اماندار لوگ ہیں چور لوگ ہیں ہم چاہتے ہیں چوروں کو ننگا کرنا چاہیے پبلی عام پبلی کو پتہ چلنا چاہیے عام لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے انہوں نے کیا 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 ہے کچھ کچھ اور لوگ ہیں آپ کا نام میں بھارتی جنتہ پارٹی جو ہوا مورچہ جلہ دیکش رجت سنگھ چیپ رجت جی کیا کہیں گے جس طرح سے فروک عبداللہ جو ہے ان کا نام اس سکیم میں آ رہا ہے ان کے جو آفیس ہے نیشنل کانفرنس کا وہ سرکاری زمین پر بنا ہوا ہے اس کے بعد آج جو جڑپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نیشنل کانفرنس اور بات کریں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتوں کے بیچ اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ بٹھنڈی فروک عبداللہ کے گھر کی بات کریں وہاں پر پروٹسٹ کر رہے تھے کیا کہنا چاہیں گے مانڈل پردان بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے ساتھیاں پر موجود ہیں راکیس جی کیا کہیں گے جس طرح سے یہ پورا معاملہ ہوتا ہے سب سے پہلے فروک عبداللہ کی بات کریں جو نیشنل کانفرنس کا کاریال ہے اور وہ بھی سرکاری زمین پر بنا ہوا ہے کیا کہیں گے آج بھارتی جنتہ پارٹی پر درشن کر رہی ہے دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ دیش بکت لوگ ہیں جے کبھی بھی نہ دیش کو لوٹنے دیں گے اور نہ ہی اپنی جنتہ کو لوٹنے دیں گے جو بھی دیش کو لوٹے گا جنتہ کو لوٹے گا اس کا جو حال ابھی ہونے جا رہا ہے جہی حال ہو کے رہے گا کسی کو کسی قیمت پر بخشا نہیں جائے گا کیونکہ لینڈ بابیہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ہندوستان کا پیسہ تو برواد کیا ہی کیا ہے لوگوں کی جمینوں پہ بھی قبضہ نظائج انہوں کیا ہے اور سٹیر کی لینڈ خاص کر کے میں کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہڑپ کئی ہے وہ لینڈ جلد سے جلد سٹیر کے حوالے ہونے چاہیے وہ سٹیر کے کام آنے چاہیے یہ جو لوگ ہیں قانون اپنا کام کرے گا سرکار جو ہے وہ اپنا کام کرے گی جس طرح سے فاروق عبداللہ اور دوسرے یہ فاروق عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کی ہی بات نہیں کریں گے اور بھی بڑے سے ایسے چہرے ہیں جنہوں نے سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا ہے اب جس طرح سے نیشنل کانفرنس فاروق عبداللہ کی بات کریں جا دوسرے نیتاؤں کا نام سامنے آیا قانون اپنا کام کرے گا نا کیا بارتیہ جنتہ پارٹی کو قانون پر بروسہ نہیں ہے کیا بارتیہ جنتہ پارٹی کے لوگ بٹھنڈی جا کر پردرشن کرتے ہیں وہاں پر پولیس نہ ہوتی تو ایک بڑا حادثہ وہاں پر ہو سکتا تھا جس طرح سے ہاتھوں پائی کی بات کریں تو نوبت وہاں پر آ گئی بارتیہ جنتہ پارٹی اور نیشنل کانفرنس کے کارکرتاؤں کے بیچ میں کیا بارتیہ جنتہ پارٹی کو قانون پر سرکار پر پولیس پر پرشاسن پر بروسہ نہیں ہے دیکھئے پورا پورا بشواس ہم پہ سرکار پہ ہے ہماری سٹیٹ گورنمنٹ پہ ہے لیکن question جئے اٹھتا ہے کہ بارتیہ جنتہ پارٹی کے لوگ ہیں چاہے دیش وقت لوگ ہیں وہ پیسہ پیسہ کٹھا کر کے اس دیش کا نیرمان کرتے ہیں آپ میرے سوال پر نہیں آرے سر میں سوال یہ کر رہا ہوں میں سوال یہ کر رہا ہوں میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ بارتیہ جنتہ پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کو بٹھنڈی جا کر پردرشن کرنے کی کیا ضرورت تھی وہ آگے بیچے بھی تو پردرشن کر سکتے تھے نا یہ میں نے کہہ رہا ہوں وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہاں کا ماحول خراب کرنا چاہتے ہیں آپسی بھائی چارے کو دیکھئے یہ دیش وقت لوگ ہیں جن کے اندر گصہ پھوٹا ہے جب اپنے دیش کو کوئی برواد کرتا ہے جب دیش کی پرابٹی کو کوئی لاز پلچاتا ہے یہ دیش کے لوگ ہیں جن کے اندر گصہ ہے وہ یہ گصہ پھوٹ کے رہے گا جنہوں نے اس دیش کے لئے ٹیکس دیا ہے ٹیکس کے بیس پہ یہ دیش کا نیرمان ہوتا ہے جب یہ لوگ اس ٹیکس کا پیسہ اس دیش کو برواد کرنے کے لئے جوز کرتے ہیں یا اس کی پرابٹی کو ڈیمیز کرتے ہیں وہ گصہ آج جگہ جگہ پھوٹ کر رہا ہے وہی گصہ آج سندر بنی میں پھوٹ رہا ہے وہی گصہ بٹھین دی میں پھوٹ رہا ہے یہ پھوٹتا رہے گا ان کے خلاف آواز اٹھاتے رہے گا شکریہ ہم سے باتچیت کرنے کے لئے یہ تھی ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ یوہ مورچہ کے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ صدق سے جن کے دوارہ پوترہ یہاں پر فونکا گیا ہے اور نیشنل کانفرنس اور فاروق عبداللہ کے خلاف پردرشن کیا گیا آپ کو بتا دیں کہ فاروق عبداللہ کے ساتھ ساتھ اور بھی ایسے بڑے سے نیتہ ہیں جنہوں نے روشنی ایکٹ کے تہت سرکاری زمینوں پر قبضہ کیا اور سرکاری خزانے کو نقصان جو ہے وہ پہنچا ہے اور آج کی بات کریں تو جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ کارکرتہ جو ہیں بھارتی جنتہ یوہ مورچہ کے کارکرتہ بٹھنڈی میں فاروق عبداللہ کے گھر کے باہر کی بات کریں تو وہاں پر پردرشن کرنے پہنچے تھے اور وہاں پر جڑپ جو تھی وہ نیشنل کانفرنس اور بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہوں کے بیچ ہوئی جس کے بعد پولیس کو مجبورن بھارتی جنتہ یوہ مورچہ کے جو پردیش عدیقش ہے آرون سنگھ انہیں گرفتار کرنا پڑا اور لگاتار نیشنل کانفرنس اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کے خلاف بھارتی جنتہ یوہ مورچہ پردرشن کر رہا ہے اور اپنا روش جو ہے وہ ویقت کر رہا ہے ترون برما کے ساتھ ربی شرما لائیو آئر سندر بانی